دیکھئے آج رفیعباد علاقے میں بارہ ملازلہ میں ایک پبلک دربار منعکد کیا گیا اس میں آپ نے دیکھا کہ کتنی بڑی تعداد میں عوامی نمائندوں نے اور لوگوں نے عام لوگوں نے اس میں شرکت کی اس میں پبلک ریپزنٹیوز ڈی آنریبل ڈی ڈی سی ممبر بی ڈی سی چیئر پرسن بی ڈی سی ممبر سرپینچ حضرات تمام لوگوں نے بڑھ چڑھ کے حصہ لیا اس میں اور زلہ انتظامیہ خاص طور پر سارے محکماجات جو ہیں وہ یہاں ایک سائٹ بیٹھے اور لوگوں کے مسائل بیٹھ کے سنیں اور کچھ چند ایسے مسائل ہیں جو فوراں سے پیشتر حل کیے جائیں گے کچھ مسائل ایسے ہیں جن کے ظالم میں تھوڑا وقت لگ جائے گا جو سیکیٹیریٹ لیول پر کرنے ہیں لیکن ان سب ایشوز کا نوٹ لیا گیا اس میں مختلف محکماجات سے جو بھی ایشوز عوام نے ریز کیے ان سب کا آئی ایم ویری کانفیڈنٹ کہ فوراں سے پیشتر جو ڈوئیبل ہوں گے جو تحت زابطہ چیزیں کی جا سکتی ہیں ان تمام چیزوں کو کیا جائے گا پبلک دربار اور اس طرح کے آوٹریچ پروگرامز عوام اور سرکار کے درمیان رشتے کو اور استوار کرنے میں ایک بہت اہم کڑی ہوتی ہے آج بھی بارہ ملازلہ میں لوگوں نے اس پروگرام میں بڑھ چڑھ کے حصہ لے کے یہ ثبوت دیا ہے کہ عوام کا سرکار کی اور سرکاری عملے کی جانب ایکسپیکٹیشنز بہت زیادہ ہیں اور ان ایکسپیکٹیشنز پہ پورا اترنا ہم سب کا فرض ہے اور میری پوری امید ہے کہ ٹیم آف آفیسرز لیڈ بائی دیسٹرک ڈیولپمنٹ کمیشنر is doing a very good job and i am confident that جو بھی لوگوں کی ایکسپیکٹیشنز ہیں ان سب ایکسپیکٹیشنز کو پورا کیا جائے گا جو بھی مسائل یہاں اٹھائے گے اور جو تحت ضابطہ ہو سکتے ہیں ان تمام مسائل کا ازالہ آنے والے وقت میں کیا جائے گا میں خاص طور پر شکریہ آدھا کرنا چاہوں گا جو پبلک ریپیزنٹیٹیوز یہاں تشریف فرما تھے ڈی ڈی سی ممبر حضرات اور بی ڈی سی چیئر پرسن بی ڈی سی ممبرز اور پی آر آئیس سے جڑے ہوئے جتنے بھی ہمارے الیکٹرڈ ریپیزنٹیٹیوز ہیں انہوں نے نامسائل موسمی حالات کے باوجود پورے ٹائم یہاں لوگوں کے بیچ پیٹ کے اور خاص طور پر عوام الناس جو اتنے مشکل موسمی حالات کے درمیان یہاں بیٹھے اور بڑھ چڑھ کے اس پروگرام میں گرم جوشی سے حصہ لیا اور احسن طریقے سے حصہ لیا تو میں ان سب کا شکریہ آدھا کرنا چاہتا ہوں اور اپنی طرف سے اور اپنی تمام ٹیم آف آفیسرز کی طرف سے یہ کمیٹمنٹ دینا چاہتا ہوں کہ ہم سب ان مسائل کا ازالہ کرنے میں پیش پیش رہیں گے اور جتنے بھی متعلقہ محکماجات ہیں ان سب کو یہ سخت ہدایت دی گئی ہے کہ ٹائم باؤنڈ طریقے سے فالو اپ کر کے ان ایشوز کا ڈسپوزل کیا جاسکے ہم نے انڈیویجول ایشوز نوٹ کیے ہیں اور اور آل ایشوز بھی نوٹ کیے گئے ہیں ان سب تمام پبلک آوٹریچ پروگرامز کا بیسک پرپس یہی ہوتا ہے جیسے میں نے عرض کیا عوام اور سرکار کا آپس میں رشتہ اور استوار کرنا ای ٹنک اس جانب آج ہم کامیاب ہوئے ہیں اور یہ بہت گرینڈ کامیابی ہے اس ریلیشن کو اور استوار کرنے میں اور اگر کوئی خلا پیدا ہوا ہو تو اس خلا کو پر کرنے میں اب آپ دیکھتے ہیں کہ یہ ڈسٹک ہیڈکوارٹر کے بجائے دور دراز علاقہ جات میں اس طرح کے پروگرامز منعقد کیے جاتے ہیں جو آپ نے آپ میں کامیابی ہے یہ درشاتہ ہے کہ سرکار پبلک گریبنس ریڈرسل کی جانب کتنی زیادہ سیریس ہے اور کتنی زیادہ الیرٹ اور الائیو ہے اس طرف کہ لوگوں کے مسائل کو حل ٹرانسپیرنٹ ایفیشنٹ ایفیکٹیو اور پارٹسپیٹیو گاوننس میکینزمز کے ساتھ کیا جائے شکریہ شکریہ